بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں منصور عظم قاضی ناظرین افغانستان میں حکومت بننے جا رہی ہے اس کو ریکنگنشن کا ایشو ہے اس کو کن ٹرمز انڈ کنڈیشنز پر وہ بنے گی یہ ایک ایشو چل رہا ہے انسٹیٹیوشنز کو کیسے یہ لوگ سٹرانگ کریں گے اس پہ بات ہو رہی ہے فینینشل کرائیسز جو ہیں یا جو فینینشل چیلنجز درپیش ہیں اس وقت افغانستان کو یہ ایک بہت ایمپورٹن ایشو ہے آج کا افغانستان اور بیس سال پرانا افغانستان میں بہت فرق ہے اس کو گوورن کرنیاں کس طرح کیا جائے گا یہ کنسرن ہے دومیسٹک ریکنیشن ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے آج بھی تالبان کے لیے جو ویو پوائنٹ لیڈران دے رہے ہیں میڈیا کے اوپر گراس روٹ لیول پر جو فٹ سولجر ہے وہ اس کی کمپلائنس پر نہیں ہے یہ بھی ایک ایمپورٹن چیز ہے کندار اور پشتون کا ایک سیچویشن چل رہی ہے سو افغانستان میں آئندہ آنے والے دن کیسے ہوں گے پاکستان کیا کرے گا اور پوری دنیا اس سپیسیفک سیچویشن میں کیا کرے گی ہم نے دیکھا کہ کل ڈی جی آئی ایس آئے لیفٹن جنرل فیض حمید کا کابل کا وزٹ ہوا جس کو لے کر ایک یہ بڑی اچھا میسج گیا کروس بورڈ کہ انٹیلیجنس کی جو بھی شیرنگ ہوگی آئیس ایس کو لے کر جو بھی چیزوں کو اڈریس کرنے کی ضرورت ہوگی پاکستان بلکل سپورٹ کرے گا اور یہ چیز افغانستان کی طرف سے بھی کہی گئی کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف یا کسی اور اپنے ہمسائے کے خلاف استعمال نہیں ہوگی پروگرام کے فرس سیگمنٹ پہ اس پہ بات کریں گے پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ پہ ہم بات کریں گے خواتین کو لے کر جو ایک حراسمنٹ پورے ملک کے اندر کیسز ہم دیکھ رہے ہیں سامنے آ رہے ہیں اور یہ کیسز ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ اب ریجسٹر ہو رہی ہے پہلے کیسز ہوتے تھے لیکن انفرچنیٹلی پولیس اس کو ریجسٹر نہیں کرتی تھی لیکن اب پنجاب پولیس اس کو ریجسٹر کر رہی ہے باقی کے ممالک سوبے بھی کر رہے ہیں اور ویمن سیفٹی اپلیکیشن بنائی گئی ہے جو اس چیز کو انڈورس کرتی ہے ان خواتین کو جو باہر ٹریول کریں کہ ان کو کس طرح ایڈریس کیا جا سکتا ہے لاسٹ لیے ہم بات کریں گے چھ ستمبر کے اوپر کل چھ ستمبر ہے اور پاک فضائیہ کو پاکستان کا سلام پیش کریں گے استعمال تر صورتحال پہ ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے اپنے آج کے پروگرام میں مجھے جوائن کیا ہے ایر وائس مارشل شیزاد چودری صاحب نے میرے ساتھ ہیں سلمان عابد صاحب سینئے تجزیہ کار ہیں اور میں ساتھ ہیں بشرا مرزا آپ وائس چانسلر ہیں چانسلر ہیں لہور کالج یونیورسٹی فور ویمن کی بہت شکریہ جی آپ سب کا شیزاد چودری صاحب بات کا آغاز میں آپ سے کرتا ہوں سر میں نے تمہید میں بتایا جو چیلنجز درپیش ہیں جو ایشوز ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور ہمسائے ممالک ریجنل پاورز کے علاوہ دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ ہاؤ تالبان اور تالبان گورنمنٹ آپ اس کو کیسے انیلائز کر رہے ہیں جی دیکھیں چیلنجز جسا آپ نے ذکر کیا بلکل اس وقت تو گورنمنٹ اپنی پوزیشن پہ نہیں آئی جگہ پہ نہیں آئی گورنمنٹ حکومت سازی حکومت کاری اس کے بعد پھر ریٹ کو قائم کرنا پھر ریٹ اپنی پورے افغانستان میں ایک جیسی رکھنا پھر جو اس کے زیلی اور نیچے والے سبارڈنیٹ میکنزمز ہیں ان کو اپنی جگہ پہ قائم کرنا اس سے پھر گورننس کا ایک سرکچر بڑھے گا بنے گا ایڈمسٹیشن بہو گی پولیسیز اسٹابلش ہوں گی پولیسیز کے بعد پھر دنیا کو پتہ لے گا کہ یہ جو گورنمنٹ ہے افغانستان یہ جو افغانستان کی ریاست ہے یہ کیا سوچ لے کے آگے چلے گی وہ کچھ پیمانوں پہ ملکوں کے پیمانوں پہ پورا ہوترے گی کچھ کو کچھ سے کوئی ریزرویشنز ہو سکتی ہیں جن کو ریزرویشنز ہوں گی وہ ظاہر ہے کہ پھر اس کے حساب سے اپنی ریلیشنشپ رکھیں گے دوسرا سب سے بڑا امپورٹنٹ جو چیز آئے گی کہ افغانستان کا جو انٹریسٹ ہے وہ افغانستان کسنا انٹریسٹ کرتا ہے لوگوں کو پہلے تو آپ کو نے دیکھا امریکہ یہاں بیس سال بیٹھا رہا یورپین یونین اس کی وجہ سے انوالڈ تھا نیٹو انوالڈ تھا تو لیکن اب کیا جب امریکہ کے جانے کے بعد کیا اسی لیول کا انٹریسٹ لوگوں کا قائم رہے گا یا وہ پیریفری پہ بیٹھ کے صرف فرنج پلیئرز رہیں گے اور صرف یہ دیکھیں گے کہ اگر چیزیں ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہو رہے تو کسنا منپولیٹ کیا جا سکتا ہے پھر جو ہمارے جو افغانستان کے پڑوسی ممالک ہیں جو خطہ ہے اس کے اندر امن غائب تھا اب ایک موقع ہے امن آتا ہے اب اس کے لیے امن کو ریالائز کرانے کے لیے کرنے کے لیے کون کون سے ایسی چیزیں ہیں جو کہ خطہ کے ممالک مل کے مدد کر سکتے ہیں چین ہے روس ایران ترکی پاکستان پھر افغانستان کے باقی نیبرز تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہی چیلنجز ہیں اور یہی دیٹیمنٹ کریں گے کہ افغانستان کا کیا نقشہ فائنل مستقبل کا عبر تھا بلکل ٹھیک ہے سلمان صاحب تھوڑا سا اسیس کو آگے لے کر چلتے ہیں افغان سیول سوسائٹی نائنٹی نائنٹی نائن آج ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون ہے ایک چینج ہو چکی اور بڑا سٹرونگ ہم دیکھتے ہیں یہ سوسائٹی باہر آئی ہے صرف کتنا کمفٹیبل یا ایزی آپ کو لگتا ہے کیونکہ جو تالبان لیڈران جو ٹی وی پہ بول رہے ہیں میڈیا میں بات کر رہے ہیں جو سٹیپ سولجرز ہیں وہ ان کی کمپلائنس اس طرح نہیں ہو رہی سو کوئی ڈیفرنس آپ کو لگتا ہے یا آپ کو لگتا ہے یہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی دیکھیں اگر آپ تالبان کو دیکھیں تو یہ ماضی کے تالبان سے کافی مختلف نظر آتے ہیں اور ابھی تک تالبان نے اپنی وہ شکل نہیں دکھائی جو وہ ماضی میں دکھاتے تھے ابھی تو وہ سب کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کر رہے ہیں دنیا کو انگیجمنٹ کی بات کر رہے ہیں اور مومن کی لیبرٹی کی بات کر رہے ہیں ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں ایمنسٹی کی بات کر رہے ہیں عورتوں کو کام کرنے کی اجازت دے رہے ہیں تعلیم کی اجازت دے رہے ہیں تو یہ تو ذرا ابھی تک تا جو عمل ہم نے دیکھا ہے یہ تالبان کے ماضی کے کردار سے مختلف ہے ایک بات تو یہ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ تالبان کتنی جلدی اپنی سوسائیٹی کا وہ اعتماد حاصل کریں گے کہ جو لوگوں کو ڈاؤنٹس بھی ہیں یا خدشات ہیں ان کے بارے میں اس کا وہ ازالہ کر سکیں ایک بات تو یہ ہے اور دیکھئے دنیا اس وقت تالبان کو بڑی کلوزلی اوبزرف کر رہی ہے کیونکہ دنیا کے جن ممالک میں بھی تالبان کے بارے میں ریزرویشنز ہیں اور اسی بنیاد پہ جب ان کو مانیٹر کیا جارہا تو دیکھا جائے گا کہ تالبان کا بہیوئر کیا ہے اور یہ تالبان کا بہیوئر ڈیٹرمند کرے گا ان کی انٹرنیشنل ایکسپٹنس کو یعنی سب کہہ رہے ہیں کہ اگر تالبان نے اس وقت بہیوئر کیا تو ان کی ایکسپٹنس کی جو پوسیبیلٹی ہے وہ بڑھ جائے گی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے انکروسیف گورنمنٹ کا اب انکروسیف گورنمنٹ جو ہے کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ آپ سارے اپنے مغالفین کو ساتھ لے کے چلیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو انکروسیف گورنمنٹ کی بات کی جاری ہے اور زبی اللہ مجاہد بھی کہتے ہیں عامد کرزائی بھی کہتے ہیں حکمت یار بھی کہتے ہیں عبداللہ عبداللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک انکروسیف گورنمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو دیکھنا ہوگا کہ جب یہ حکومت اناؤنس ہوگی تو یہ کس حد تک انکروسیف گورنمنٹ ہوگی کیونکہ میں آپ کو بتا دوں اگر یہ صرف تالبان پر بیس کرتی بھی حکومت ہوگی نا تو ان کی ایکسپٹنس اس طرح سے نہیں ہو سکے گی نہ دنیا میں ہوگی اور نہ ان کے مغالفین میں ہوگی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک انکروسیف گورنمنٹ کے کانسپٹ کو انٹڈیوز کروائیں اور سب کو ساتھ لے کے چلیں کیونکہ اصل مسئلہ یہ حکومت کرنا نہیں ہے اصل مسئلہ تالبان کا اکوانستان پر قبضہ نہیں ہے بلکہ اس حکومت کے نظم و نسک کو چلانا ہے گورننس کو لے کے چلنا ہے آپ نے خود کا فائننشل منجمنٹ کو ڈیل کرنا ہے گورننس کو ڈیل کرنا ہے فورن پالوسی کو ڈیل کرنا ہے تو آج کی دنیا میں آپ آئیسولیشن کے اندر حکومت نہیں کر سکتے آپ کو دنیا کے ساتھ جوڑنا ہے اور اب دنیا کی جتنے بھی خطشات ہیں ان کو دور کرنا ہے اور اسی طریقے سے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ اکوانستان کی سرزمین جو ہے وہ کسی کے خلاف بھی استعمال نہیں ہوگی دہشتگردی کے کانٹیکس میں پاکستان کا بھی کنسرن ہے تو وہ دیکھنا ہوگا اور اس میں اس سے بڑھ کر جو ہے منصور آزم کازی جو امپورٹنٹ رول ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہندوستان کا رویہ کیا ہے کیونکہ اس وقت ہندوستان آپ بھی جسے کہتے ہیں ڈیپریسیف ہے اکوانستان کے ادتر جا رہا ہے کہ شاید وہ اپنے آپ کو آئیسولیٹ فیل کر رہا ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ مستقبل میں کیا امریکہ کوئی ایسا کردار تو نہیں ادا کرے گا کہ وہ بھارت کے ساتھ پروکسی کے طور پر اکوانستان کی سرزمین کو استعمال کرے اور یہ جو اکوانستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کا ایجنڈا ہے یہ چیزیں آنے آنے دنوں کے اندر یہ کیسے آپریٹ کرتی ہیں بشرا جی آپ کی طرف میں آتا ہوں ذرا مجھے بتائیے گا ایک یہ جو پاکستان کا ویو پاکستان ہے میرے خیال میں پوری دنیا اب اس کو انڈورز کر رہی ہے کہ افغانستان میں جو حکومت بنے وہ لوگوں کی پسند کی بنے ڈیموکرسی وہاں پر ہم دیکھیں وہاں پر لوگ پیپل دا ورل ایوریون وانٹس کے وہاں کے لوگوں کے جو خواب ہیں جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے خوابوں کی تعبیر پوری کر سکتے ہیں ان لوگوں کی حکومت بنے اس کو عملی جامعہ پہنانے میں کیا سیچویشن آپ دیکھتی ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے جی جی بالکل یہ ایک بڑا چیلنج ہے یقیناً جیسے پہلے بھی کہا گیا کہ حکومت صرف حاصل کر لینا چیلنج نہیں ہوتا بلکہ اس کو سسٹینبل طریقے سے چلانا جو ہے وہ ایک چیلنج ہے اور سب لوگوں کی حمایت حاصل کرنا چاہے وہ انٹرنل ملک کے اندر اندرونی جو ہیں کمیونٹیز ان کی یا باہر کے جو دوسرے ممالک ہیں ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے یقیناً ان کو بہت سارے مصبت اقدام اٹھانے پڑیں گے اور ابھی نظر تو ایسے ہی آ رہا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے ماضی سے کافی کچھ سیکھا ہے اور ان کے ابھی جو بیانات یا ابھی جو ابھی تک انہوں نے جو اقدام کیے ہیں وہ مصبت نظر آ رہے ہیں تو لگتا تو ایسے ہی ہے جی پاکستان بھی اسی بارے میں پر امید ہے اور میرا خیال ہے کہ پوری دنیا کو اس بارے میں پر امید ہونا چاہیے کہ وہ یقیناً کوشش کریں گے کہ اس قسم کی ایک حکومت بنائی جو کہ ساروں سب کو ایکسپٹیبل ہو خواتین کو اقلیتوں کو اور دوسرے ممالک کو بھی تو ابھی تو بقت ہی بتائے گا کہ یہ کیسے ممکن ہوتا ہے اور کس حد تک ممکن ہوتا ہے لیکن ابھی تک تو مصبت کی اثار نظر آ رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے شہزائی چوئی صاحب فینینشل کرائسیس کی میں ذرا بات کروں گا اب یہ کہا جا رہا ہے کہ چائنا جو ہے افغانستان جو ہے وہ چائنا کی طرف دیکھ رہا ہے سر تو کیا واقعی ماہ اندہ آنے والے کچھ عرصے میں دیکھیں گے کہ وہ جو رخ واشنٹن کی طرف تھا وہ بیجنگ کی طرف ہوتا نظر آ رہا ہے پلس کیونکہ طالبان کی طرف سے یہ چیز کی بھی انڈورسمنٹ آئی ہے کہ سی پیک جو ہے وہ پاکستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ سی پیک میں کسی قسم کی کوئی خلل نہ ڈالا جائے سپیسیفکلی افغان سوائل سے منصور بھائی بات ایسی ہے کہ ابھی ایک سٹڈی ہوئی امریکہ میں ہی ہارورڈ میں غالباً تو اس کے اندر انہوں نے ڈیٹرمن کیا کہ جو دو کھرب ڈالر بیس سال میں خرچ ہوئے افغانستان میں امریکہ کے اگر اس کو ایوریج آؤٹ کیا جائے تو تقریباً پندرہ سے تیس کروڑ کے بیچ میں ڈیلی امریکہ کا پیسہ لگ رہا تھا افغانستان میں ظاہر ہے کہ اس کا پوچھ حصہ ان کی افواج پہ بھی لگ رہا تھا سپورٹیبلیٹی میں بھی لگ رہا تھا لیکن اسی میں سے حصہ ان کی ایکانومی میں بھی جا رہا تھا پچاسی سے نوے فیصد ایکانومی اس کی بنیاد پہ چل رہی تھی جو کہ پیسہ ڈیلی بیسس جو ایڈمیسٹریشن تھی یا یہ جو ایڈمیسٹریٹیو سٹرکچر ہے وہ امریکہ یورپین یونین نیٹو انجیوز اس کے گرد گھومتا تھا یہاں پہ کوئی ایسی بیروکرسی نہیں تھی سوائے کابل کے غالباً جو کہ معاملات کو ایڈمیسٹریٹیو سکسٹرم میں لے کے چلتی اور اگر تھی بھی تو آج اس وقت وہ تقریباً زائل ہو چکی ہے کیونکہ نیوٹلائز ہو چکی ہے کیونکہ ظاہر ہے طالبان جب وہ حکومت کا سٹرکچر ختم ہوا تو وہ بھی غائب ہو گئے اور اب طالبان ان کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ واپس آئیں کتنے واپس آتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا چین کے جانے سے پہلے کہ وہاں پہ ایڈمیسٹریٹیو سٹرکچر کیا بنتے ہیں گورننس کے کیا شکل ہے پیسہ کہاں تک اور کتنا ان کے ہاتھ ہاتھ ہے یعنی چین یہ تو نہیں کرے گا کہ اپنے سے بیس ارب ڈالر لے جا کے وہاں پہ کہے کہ یہ تو آپ خزانے میں ڈالیں اور اس کے بعد بیس ارب ڈالر میں اور لے آنگا یا پچاس ارب میں ہوں گا جسے میں انویسٹمنٹ کروں گا وہ اب چین نے آج تک کبھی کسی کے لیے ایسا نہیں کیا نہ وہ کرے گا وہ پروجیکٹ بیس انویسٹمنٹ کرتا ہے اس کے اپنے انٹریسٹ ہیں مفادات ہیں وہ وہاں تک پہنچنا چاہتا ہے وہ وہاں سے جو منرلز ہیں ایرث میٹلز ہیں ریئر ایرث میٹلز ہوں ان کو لینا چاہتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی پیسہ لگاتا ہے وہ اسی نہیں لگاتا اور خاص طور پر چینیز چین والے پیسہ وہاں لگاتے ہیں جہاں سے پیسہ واپس ملے گا اور اس کا ریٹرن ملے گا بلکل ٹھیک ہے ورنہ پیسہ نہیں لگاتے وہ دی نیور پوٹ گوڈ منی آفٹر بیڈ منی وہاں پہ بیڈ منی بن جا ہے وہاں پہ ختم کر دیتے ہیں وہاں پہ ختم کر دیتے ہیں بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے سر مجھے ایک بریک کا بہت بہت دیتے ہیں بلکل ٹھیک ہے سر مجھے ایک بریک کا کا جا رہا ہے ریویورز ایک چھوٹی سی بیٹے ہیں میرے ساتھ رہیے گا موسیقی موسیقی سلمان صاحب مجھے اب بتائیے گا ڈی جی آئی ایس آئی کا کل وزٹ ہوا ہے لفٹن جنرل فیض حمید صاحب کا اور جا کر انہوں نے ایک بڑا اچھا میسج دیا ہے انٹیلیجنس بیس جو چیزیں ہیں اس کے اوپر بتایا ہے آئیس اس کو لے کر جو کنسرنز ہیں جو کہ بہت سیریس تھریٹس بھی ہیں اس کے اوپر انہوں نے بات کی ہے سر یہ تو ایک سیچویشن رہی ہے وہاں پر اور جو کہ بڑی خوش آئین تھی لیکن اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ ہندوستان میں صفحہ ماتم بچھا ہوا تھا اس چیز کو لے کر کہ فیض حمید ادھر کیوں گئے ہوئے ہیں سر یہ مائنسٹ کب ٹھیک ہوگا پھر دیکھیں ہمارے ہاں بہت سے لوگ چیزوں کو بہت ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا خیال یہ تھا کہ دی جی آئی ایس آئی گئے ہیں تو اس میں ہماری سویل حکومت کی کمزوری ہے اس میں ہماری جمہوریت کی کمزوری ہے اور آپ نے دیکھا کہ انڈین میڈیا میں بھی کافی طفانیں بدتمیزی ہم نے دیکھی ہے آج جو ہے وہ اس سارے کانٹیکس میں اصل سوال یہ ہے کہ دیکھئے آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے چاہے وہ سیاسی قیادت ہے چاہے وہ ہماری اسکری قیادت ہے ہم نے تین نکتوں کے اوپر بنیادی فوکس کیا ہوا ہے اور یہی میسج لے کر وہ گئے تھے وہ اپنا میسج نہیں لے کے گئے تھے وہ پاکستان کی سیبل اور ملٹری لیڈرشپ کا جو موقف ہے اسی کو لے کر آگے انجاب بڑھ رہے ہیں اور وہ کیا ہے وہ یہ ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ تالبان کو یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے اپنی لیجی ٹیمیشی کو ایکسپ کروانا ہے اور دنیا میں آپ کی حکومت اگر ریکنائز ہوگی تو وہ ایک انکروسیف گورنمنٹ کے کانٹیکس میں ہوگی نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر ان تمام کنسرنز کو ایڈرس کرنا ہے جو پاکستان سمیت مختلف ممالک کے ہیں اور پاکستان کے دو ہی کنسرن ہے ایک کنسرن یہ ہے کہ اگرانستان کی سرزمین جو ہے وہ کسی بھی صورت میں دہشتگردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے اور دوسرا کنسرن یہ ہے کہ تالبان اپنے بیہیو سے یہ ثابت کریں کہ وہ واقعی اس نظام کو چلانا چاہتے ہیں اور دنیا کو انگیج کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو پھولا میسج تھا اس کے پیچھے یہی وجہ تھی کہ جو اس وقت ایک مشافتی امر چل رہا ہے حکومت سازی کا اس میں پاکستان اپنا کنسرن جو ہے وہ دپلومیٹکلی وہ تالبان کی قیادت کو باور کروا سکے اب مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان جو اسے میں نے پہلے کہا کہ اپنے آپ کو بڑا آئیسولیٹ فیل کر رہا ہے اس پورے اغوانستان کے کانٹیکس میں تو ان کے پاس جو نیریٹیو ہے نا وہ نیریٹیو یہی ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ پاکستان میں سیویلین کوئی قیادت کچھ نہیں ہے یہاں جمہوریت کوئی نہیں ہے یہاں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے اصل معاملات تو دیکھئے فوج کر رہی ہے اور پہلے بھی انڈیا ہندوستان نے یہ نیریٹیو بیڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ تالبان نے سیاسی برطری حاصل کیا اغوانستان میں یہ بیسیکلی پاکستان کی فوج یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کی ہے اور بار بار یہ نیکسز بنانے کی کوشش کی جاری ہے کہ تالبان اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستانی فوج ایک ہے تو میں یہ سمجھنا ہوں اس وقت جو آئی ایس آئی کے چیف ہیں جو میسیج کرنے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں اس وقت جتنے کنسرمز ہیں اس وقت اغوانستان کے کانٹیکس میں اس کے پیس کے کانٹیکس میں اس کی سیسٹیبلیٹی کے کانٹیکس میں ہمیں اس کو آگے لے کے چلنا ہے کیونکہ اغوانستان کا پیس ہی انشور کرے گا پاکستان کی اوورال اسٹیبلیٹی کو بلکل ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے تھوڑا سا آگے چلتی ہے اب ذرا بشرا جی مجھے بتائیے گا یہ جو خواتین کے حراسمنٹ کے کیسز ہیں ہمارا اگلا ٹاپک بھی یہی ہے اور یہ سوسائیٹی میں بہت زیادہ ہو رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ انیشیٹیوز تو اویس ہی لے رہے ہیں چیزیں لائن آرڈر جو ہماری انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی اس چیز کو لے کر چل رہی ہیں یہ کیا ایشو کیوں اتنا زیادہ ہوتا جا رہا ہے پہلے آئی اگری ان دارٹ کہ پہلے اس طرح ریجسٹر نہیں ہوتی تھی چیزیں اب اس طرح ریجسٹر ہونا شروع ہو گئی ہیں اب وہ بھی چیزیں خیر چپنے لگ گئے یہ لوگوں کو کہ جی اتنا کرائیم آپ ریجسٹر بھی کیوں کر رہے ہیں اگر ہو رہا ہے اور نہیں پتا چل رہا عوام کو تو نہ پتا چلے ان کو اسی طرح رہنے دیں بٹ اینی ویز آپ کس طرح اس کو انیلائز کرتی ہیں آپ ماشاءاللہ خود لاہور کالیڈ فور ویمن کی وائس چانسلر ہے جی جی بلکل یہ بہت کنسان کی بات ہے جی خواتین کی جو ہریسمنٹ ہے یہ بہت سیریس ایشو ہے اور بہت افسوس ہوتا ہے ایسے واقعات کو دیکھ کر ان کے بارے میں جان کے اور میں سمجھتی ہوں جی دونوں ہی اس میں فیکٹرز ہیں ایک یہ کہ کچھ پہلے لوگوں کو پتا نہیں چلتا تھا اب ریجسٹر ہونی چروہ گئی ہیں یہ جو ہمارے پاس سوشل میڈیا آ گیا اور اس کی وجہ سے ہر ایک کے پاس فسیلٹی ہے ویڈیوز بن جاتی ہیں اور وہ پھر ہر ایک کے لیے ایکسیسیبل ہوتی ہیں تو ایک یہ بھی ہے کہ چیزیں پہلے بھی ہوتی تھی لیکن پہلے چھک جاتی تھی یہ بھی اگر آپ بنار پاکستان کا واقعہ دیکھئے تو تین دن تک تو کسی کو پتا نہیں تھا نا تیسرے دن جا کے یہ لوگوں کو پتا چلا تو پھر وہ ظاہر ہے کہ ایک سارا لوگوں کے کنسان جو ہیں وہ سامنے آئے تو اس میں یقیناً ایک ویکٹر یہی ہے کہ اب چیزیں ریجسٹر ہونا شروع ہو گئی ہیں اب ایکسیسیبل ہو گئی ہیں جو کہ پہلے نہیں تھی پہلے بھی واقعات ہوتے تھے لیکن وہ دب جاتے تھے یا پتا نہیں چلتے تھے لوگوں کو اب پتا چلنے شروع ہو گئے ہیں تو پھر ظاہر ہے ان پر ڈسکشن بھی ہوتی ہے جو کہ ایک پوزیٹیو ایسپیکٹ ہے دوسری طرف یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی ملکل ماننا پڑے گا کہ ہماری معاشرتی جو ویلیوز ہیں ان پہ بہت سوالیا نشان بن رہے ہیں اور اس میں یقیناً ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ سوالیا نشان ہماری پیرنٹنگ پر بھی ہے کہ ہم کس طرح سے بچوں کی پروش کر رہے ہیں گھر پہ تعلیمی اداروں میں کیا تربیت دی جاری ہے کیا تعلیم دی جاری ہے اس پہ بھی سوالیا نشان ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے جو مذہبی علماء ہے ان پہ بھی ہے کہ ہم اپنے مذہب کی کیا تعلیم دے رہے ہیں اسی طرح اگر آپ دیکھئے تو جو law enforcement agencies ہیں جو ادارے ہیں جنہوں نے پولیٹس میں آ جاتی ہے جنشری آ جاتی ہے تو یہ ہم سب لوگوں کے لیے سوالیا نشان ہیں اور اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے اور سب لوگوں کو اس کے بارے میں افرڈ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ دن بدن چیزیں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں جو کہ ہم سب کو اس کے پر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے شہزا چوئی صاحب سر میں آپ کی طرف یہی چیز لے کر جاؤں گا یہ کیسز پہلے اب ایک جو نیا میرے خیال میں پنجاب کے اندر اگر میں بات کروں تو اب یہ ایک چیز انیشیٹ ہوئی تھی فروم آئی جی پنجاب کہ فری ریجسٹریشن کرے آپ ایف آئی آر کی لوگوں کو پتا چلے کرائم ہوتا ہے لیکن آپ ریجسٹر نہیں کرتے جو آج کل بڑی کوشش کی جا رہی ہے کہ نہیں جی آپ کرائم کو نہ ہی پتا لگنے دیں تو ٹھیک ہے یہ بھی آج کل ایک چیز چل رہی ہے کہ نہیں شاید جو آج جی صاحب کہتے ہیں وہ غلط چیز ہے فری ریجسٹریشن آف کرائم نہیں ہونی چاہیے سر یہ ویمن ہراسمنٹ کو لے کر کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں سوسائٹی کا ڈالما ہے گرومنگ کا ایشو ہے بچوں کی پرورش کا ایشو ہے فرسٹریشن زیادہ ہے ہاو ڈیو نیریٹ ایڈ جی دیکھئے ایک تو بات انہوں نے کر دی ہماری جو پینلسٹ ہیں انہوں نے کہ ویلیو سسٹم جو ہے معاشرے کا وہ بلکل ہی زبال پذیر ہو گیا ہے اور زبال پذیر کا مطلب یہ ہے کہ آن دے وی ڈاؤن میں کہتا ہوں بلکل نیچے آ گیا ہے زبال پہ آ پہنچیا ہے مکمل طور پر اس کی کیا وجوہات ہیں یہ سوشالوجسٹ لے کے بیٹھیں اس کو اور یقیناً جب وہ دیکھیں گے تو وہ ان کو پتہ لگے گا کہ کہاں کہاں پہ کہتا ہوں مثال کے طور پر ہم ہم ہیں اور وہ کوئی اور ہے کیا یہ طبقاتی ہے یا یہ جنڈر بیسٹ ہے دونوں چیزیں موجود ہیں طبقاتی بھی ہے جنڈر بیسٹ بھی ہے طبقاتی میں اس طریقے سے کہتا ہوں کہ وہ جو واقعہ ہوا موٹروے والا جہاں پر بدقسمتی سے وہ خاتون اور ان کے بچے ان کے ساتھ تھے اور جن کو ساتھ وزیادتی کی گئی اور وہ دو لڑکوں نے کی یعنی کوئی ایک ہوتا ہے انسانیت کی رمک وہ اس وقت کوئی سامنے نہیں آئی انسان حیوان بن گیا اس شکل میں اس صورت میں تو یہ ایک وہ کیونکہ ادرائیزیشن تھی وہ کوئی اور تھا جس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی تھی وہ ان میں سے نہیں تھا اگر شاید ان میں سے کوئی خاتون ہوتی تو وہ شاید تھوڑا سا احساس ہوتے کہ فلانے کی بہن ہے فلانے کا یہ ہے تو یہ احساس معاشرے میں سے ختم ہو چکا ہوا دوسرا ایک اور ہے جنریشنل گیپ ایک چیز جو ہمارے ہاں بہت آئی ہے پچھلے دس پندرہ سال میں ٹیکنالوجی کا بے انتہا ایکسپنینشل اس میں رائز کیا ہے ٹیکنالوجی نے اب جو ان کے والدین ہیں وہ اتنے اس کے بارے میں انیشیٹیڈ نہیں ہیں ان کو زیادہ پتہ نہیں ہے والدین پچھلی اس میں اگزیسٹ کرتے ہیں اور یہ جس طریقے سے ایکسلریشن کے ساتھ یہ ایک ٹیکنالوجی آ رہی ہے یہ جو جنریشن جو دس بارہ چودہ سال کا لڑکا اٹھا لیتا ہے اس کا لیول ہی اور ہوتا ہے والدین وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتے یہ بہت بڑا گیا پا گیا ڈاکس آئیو نے بات کی جو ہم بچوں کی تربیت کرتے ہیں چاہے گھروں میں کریں چاہے مدرسوں میں کریں چاہے سکولوں میں کی تو اس کا کیا مسئلہ ہے لیکن اس سے بڑھ کے قانون قانون میں سکم اگر کوئی ہیں تو ان کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ان کو سخت کیا گیا لیکن امپلیمنٹیشن کا مسئلہ آج بھی ویسے ہی ہے مثال کے طور پر ظلم ہوتا ہے ایک اگزیادتی ہوتی ہے آپ اس کو پروسس میں ڈال دیتے ہیں بے شک اس کو پھانسی ہو جائے چھ مہینے بعد ہوگی آٹھ مہینے بعد ہوگی سال بعد ہوگی کیونکہ پروسس کو چلانا ہے جب تک وہ زیادتی تو چار دن چلی آپ کی سکرین پہ لیکن وہ جو پھانسی ہے اس کا پتہ نہیں چلتا وہ کب ہوئی ہے تو وہ جو ڈیٹرنس سزا کو لانی چاہیے وہ ڈیٹرنس نہیں لا پاتی دوسرا ہمارے ہمارے ہم ڈیوائیڈ اوپینیر ہے کہ پھانسی کے سزا ہونی چاہیے کس قسم کی سزا ہونی چاہیے سزا میں انٹینسٹی ہونی چاہیے یا اس کے اندر صرف سرٹنٹی ہونی چاہیے نہ سرٹنٹی ہے افسوس کی بات ہے کہ ہم آج اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہیں بیچ سکتے گیٹ سے باہر نہیں جا سکتے اگر کوئی جائے تو ساتھ بڑا ہونا لازمی ہے یہ وہ دن آگئے ہیں جہاں پر کہ آپ کو اپنے ساتھ والے پہ اپنے گھر والوں پہ اپنے گھر کے اندر یقین ختم ہو گیا تو اس سے بڑا سوسائیٹی کے اندر اور میرے حال میں لمعہ فکریہ نہیں آسکتے ٹھیک ہو گیا سلمان صاحب یہ جو بات اب ہم کر رہے ہیں سر ویری انفورچنیٹ لیکن مجھے یہ بات کہنی پڑے گی ہم جو مرد حضرات ہیں یہ جو ایک کچھ کمیونٹی یا کچھ ایسا ایلیمنٹ ہے جو شاید اپنے آپ کو ایسا سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ تو نہیں نہ ہوا کسی اور کے ساتھ ہوا ہے تو ہماری سنسٹیوٹی نہیں ہے اور کیا ہم نے عورت کو کوئی کموڈٹی سمجھ لیا ہے how do you narrate that because this is very unfortunate mindset جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہاں بر منصور صاحب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اسے پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا میں ہم عورت کو ایک کموڈٹی کے طور پر دیکھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اب آپ دیکھئے کہ سب کانٹیننٹ میں عورتوں کے خلاف جو وائلنس ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے ہندوستان کے اندر بھی شکلیں نظر آ رہی ہیں بنگلہ دیش میں نظر آ رہی ہیں سی لنکا پاکستان اور آپ نے دیکھا کہ اندوستان کے اندر تو بقاعدہ جو ٹورسٹ خواتین باہر سے آتی تھی ان کے ساتھ جو زیادتی کے واقعات ہوئے وہ بھی ایک بڑی alarming situation تھی unfortunately عورتوں کے خلاف اوورال وائلنس بہت بڑا ہے سوسائٹی میں اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے جیسے ابھی ڈاکٹر بشرا مرزا بھی کہہ رہی تھی اور ابھی شزا چوجی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں جو فسٹیشن ہے نا سوسائٹی کے اندر اب آپ دیکھیں نوجوان جو ہیں جتنی تیزی سے آگے آ رہے ہیں اور جتنی بڑی تداد میں ہمارے پاس نوجوانوں کا بلک ہے آپ کے پاس کوئی ایکسٹر کریکولر ایکٹیوٹیز نہیں ہے کہ آپ نوجوانوں کو انگیج کر سکے ایک پوزیٹیوٹیز کے اندر جب آپ ان کو ڈپریشن میں رکھ رہے ہیں آپ ان کو اگریشن میں رکھ رہے ہیں ان کے حوالے ان کے پاس کئی طرح کی انسٹرنٹیز ہیں تو وہ پھر اس کا اظہار جو ہے نا وہ اسی فسٹیشن کے تحت ایک نیگٹیو کانٹیکس میں دے رہے ہیں اور دوسرا بڑا مسئلہ بھی بشرا مرزا صاحب نے بلکو ٹھیک تھا کہ بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو ہماری تعلیم میں اور تربیت کے عمل میں جو فرق آیا ہے اور یہ صرف تعلیمی داروں میں نہیں آیا آپ کے اوورال فیملی انسٹیوشن کے اندر آ رہا ہے آپ کے میڈیا انسٹیوشن میں ڈرامے ہیں فلمیں ہیں ایڈز ہیں اور آپ سوشل میڈیا کی دنیا ہیں تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بہت تیزی سے گروہ کر رہی ہیں لیکن ہم اس کا ایک پروپر طریقے سے علاج نہیں دون پا رہے ابھی آپ دیکھئے اس واقعے کے فوراں بعد آئی جی پنجاب انعام غنی صاحب نے ایک انسٹیوشن لیا ہے اور پورے دسٹکس میں یعنی پنجاب کے تمام دسٹکس میں جو ہے نا سیکسول آرائسمنٹ کے حوالے سے جو ہے نا بقیادہ سینٹرز ہوئے ہیں وہ بنانے کی بات کی جاری ہے تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ اس طرح کے واقعات کے پر فوری انصاف ہو سکے لیکن پھر مسئلہ یہی ہے ہم لوگ جو ہے نا اس طرح کے انیشیٹیو تو لے لیتے ہیں حکومتی سطح پہ آرلیڈی سیکسول آرائسمنٹ کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں تمام سرکاری داروں میں غیر سرکاری داروں بنی ہوئی ہیں لیکن ہمارا جو امپلیمنٹیشن کا میکنیزم ہے وہ بھی بہت پور ہے پھر ہمارے ہاں جس قسم کی awareness اور sensitization ہونی چاہیے وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے اور میجر تو تھوڑا سا یونیورسٹیز میں کام کرنے کا تجربہ ہے ہماری فکیلٹیز کتنی زیادہ aware ہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں ہمارے سٹورنٹس کتنے زیادہ aware ہیں پیرنٹس کتنے زیادہ aware ہیں اور یہ لڑکیاں جتنی تیزی سے باہر نکر رہی ہیں society کے اندر ان کو کتنی awareness ہے اس تمام چیزوں کے بارے میں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک awareness کے level پر بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے اپنے educational curriculum کو reforms کرنے کی ضرورت ہے teachers training کو revisit کرنے کی ضرورت ہے پھر ہمارا فیڈیا کا جو پورا کا context ہے اس کو revisit کریں گے تو آپ ان چیزوں کا positive علاج دون سکیں گے بشرا جی last چیز مجھے ذرا یہ بھی بتائیں ایک یہ جو بھی بات ہونے لگ گئی ہے جی frustrated ہیں بچے لڑکے frustration ہے اور یہ ایک چیز secondly youth کو direction دینی ہے اور youth کا ایک bulk نکل رہا ہے جو jobless ہے جن کے پاس opportunities نہیں ہے اس چیز کو کیسے address کیا جائے بچے ہیں ان کی ذہانت اور ان کے potential اور ان کی energy کو channelize کرنے کے طریقہ کار یا جو مواقع ہیں ان کی کمی ہے جو کہ بہت بڑا فیکٹر ہے اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہ تو اس قسم کی entertainment positive entertainment positive extra curricular activities sports parks اور اس قسم کی چیزوں کی کمی ہے اور ہم نے دیکھا بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اتنی بڑی قوم اتنی بڑی آبادی میں سے ہمارے olympics کے اندر کتنے لوگ جاتے ہیں یہ ساری چیزیں ظاہر ہیں ایک دوسرے سے لنکٹ ہے کہ اگر ہماری positive activities ہوں تو ہماری positive representation اور positive outcome جو ہیں وہ نظر آئیں otherwise وہ پھر ساری energies اور time جو ہے اور potential جو ہے وہ negativity کی طرف ہی channelize ہونا ہے اور یقیناً اس میں جو ہیں وہ job opportunities بہت اہم ہیں کہ اگر بچوں کے پاس پہلے تو اپنی positive energies کو استعمال کرنے کے لیے اچھی activities اس میں استعمال کرنے کے لیے مواقع ہو اور پھر اس کے بعد جب وہ اپنی تعلیم مکمل کر لیتے ہیں تو اگر ان کو financial جو ہے وہ sound ہوتے ہیں ان کو jobs ملتی ہیں تو یقیناً ان کا رویہ جو ہے وہ positive ہوگا اس طرح نہیں ہوگا دیکھیں اچھے برے لوگ جو ہیں دنیا میں ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں ہر ملک کے اندر ہوتے ہیں لیکن مجورٹی جو ہے وہ اچھے سین لوگوں کی ہونی جائے کچھ لوگ یقیناً ہر معاشرے کی اندر ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں جو کہ غیر اخلاقی یا مجرمانہ حرکتیں کرتے ہیں لیکن ہمارے ہاں تو ایسا نظر آ رہا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس قسم کے لوگوں کی ہے جو کہ معاشرے کے لیے مناسب نہیں ہے اور شاید یقیناً اچھے لوگ ابھی بھی موجود ہیں لیکن شاید ان کی تعداد بہت کم ہے یا وہ اس طرح سے سامنے نہیں آرہے یا یہ ہے کہ وہ کوئی انسیکیور فیل کرتے ہیں یا انڈیفرنس ہے مختلف آپ اس کو اور کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی راہ چلتی بچی کے ساتھ اگر کوئی بدتمیزی کرے تو اردگرد کے چار چھے لوگوں کو ایک دم سے متوجہ ہو کے اس پر رییکٹ کرنا چاہیے ضروری نہیں کہ اس کا ساتھ باپ بھائی ہمیشہ موجود ہو آخر وہ ایک معاشرے کے اندر ایک بہت قلیبی کردار رہا اس ساری سیچویشن میں اور پاکستان کی ائر فورس نے لیڈنگ فرم دا فرنٹ بائی آل مینز نوک ڈاؤن کیا ہندوستان کی فوج کو ہندوستان کی ائر فورس کو سر کیسے نیریٹ کریں گے اس کو دیکھ میں چھے ستمبر کے حوالے برطری انڈیا کی فضائی فوج پہ برطری حاصل ہو رہی تھی پاکستان نے کافی چار یا پانچ جہاز مار گر آئے تھے اور اس کی وجہ سے ایک پاکستان ائرپوس کی دھاک بیٹھ گئی تھی ان کے اوپر آلریڈی چھے ستمبر کا دن آیا چھے ستمبر والے دن انہوں نے حملہ پر جو کہ کشمیر میں انیشیٹ ہوئی تھی پچھلے کوئی ایک اپتے سے تو جب یہ حملہ ہوا تو جو ہماری فورسز جو کہ زمین پر موجود تھی انہوں نے بہترین دفاع کیا اور آپ کو یاد ہے کہ وہاں پر بہت سارے نشانے ایدر میجر عزیز بھٹی صاحب کا سب سے زیادہ اس دن کام آئی 6 ستمبر کو پاکستان ایرپوس اس طریقے سے کہ ہم نے جو انڈیا کے ایڈوانسنگ ٹینکس تھے ان کو یہاں پہ ان کو انٹرڈٹ کیا ان کے اوپر حملے کیے ان کے کولمز کو روکا ان کے اٹیک کیا اور ان کو یوں لگتا تھا کہ پاکستان ایرپوس ہر طرف سے ان پر حملہ آور ہے اور بہت سارے ان کے حملے رک درک دیے گئے اسی شام کو پاکستان ایرپوس نے ان کے تین بیسس کے اوپر حملے کیے پتھان کوٹ کا حملہ بہت کمال کا حملہ تھا وہ سجاد حیدر صاحب کی تاریخی حملہ ہے پھر رفیقی شہید نے حملہ کیا ان کے رفیقی اور یونس دونوں بہت بڑے کمال کے پائلٹ تھے اور بہترین سکارٹ کی کمانڈ کر رہے تھے اور باوجود اس کے کہ وہ صرف تین یا چار جہاز تھے اور اس وقت تک ہندوستان کے جہاز ان کو پتا تھا کہ یہ حملہ آور ہو رہے ہیں کیونکہ کس ٹائمنگ سا کچھ باپس آئے کسی دن آلم صاحب کی فارمیشن تھی تو یہ ستمبر کا دن سات ستمبر کا دن جس میں ہم پاک پزائیہ کا دن ائر پورس ڈے مناتی ہیں جس دن ہندوستان کی ائر پورس نے پاکستان ائر پورس کے اوپر خاص پر سرکوتہ بیس پر بے دریغ حملے کرنے کی کوشش کی اور اس دن پھر آلم کا وہ ریکارڈ جو کہ پانچ جہاز تیس سیکنڈ میں یا ایک منٹ سے کم مارے وہ جگہ پر وقو پذیر ہوا تو پوری تاریخ ہے جس کے لیے ہم ہم جنہوں نے یہ کام کیا اور ہمارے لئے وہ تاریخ چھوڑی اور سلمان صاحب نو کوششن کیا کومنٹ کریں گے چھ ستمبر جی دیکھیں چھ ستمبر جو ہے بنیادی طور پہ جب ہم اس کو سیلیویٹ کرتے ہیں مناتے ہیں تو اس کے پیچھے بنیادی طور پہ ہم یہ نیریٹیب بیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو پاکستان ائر فورس ہے اس کی ایک لازوال داستان ہے اس کا ایک بڑا کنٹیبیوشن ہے پاکستان کی نیشنل سیکیوریٹی کے کانٹیکس میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ جب ہم اپنے اداروں کو سیلیویٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنے ان اداروں کو زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے جو ایک مشکل حالات میں نہ مساد حالات میں کم بسائی کے اندر جو ہے آپ کی قومی سیکیوریٹی کو جو ہے انچور کرتے ہیں اور ہم نے ہماری جو ائر فورس ہے اس نے اپنی دنیا میں اپنی صلاحیت لوگ کو منوایا ہے اور لوگ اس کو ریکنائز کرتے ہیں کہ پاکستان جو اس وقت کے ملٹری انسٹیوشن ہے اس پر ائر فورس بھی شامل ہے اس کو وہ لیجیٹمائز کرتے ہیں کہ یہ ان کی وجہ سے یہ ساری جو ہم نے ایک چیزیں کھڑی کی ہوئی ہیں لوگ ان پر اعتبار کرتے ہیں اعتماد کرتے ہیں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کامیابی ہے پاکستان کے کانٹیکس میں حالانکہ ہم بہت سا ماتم کرتے رہتے ہیں چوبیس گھنٹے لیکن جن چیزوں میں ہم نے اپنے آپ کو اچیف کیا ان کو ہمیں سیلیبیٹ بھی کرنا چاہیے شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان اپنی شکر کے ساتھوں کے اندر بلکل ٹھیک ہے بشرا جی مجھے کوئی نہیں پوچھنا مجھے صرف آپ کا ویو پوائنٹ چاہیے اس پہ جی میں سمجھتی ہوں کہ یوم دفاع کا دن جو ہے یہ ایک موقع ہے ہمارے لیے اپنی افواج کا شکریہ ادا کرنے کا جو کہ ہمارے لیے نہائیت قابل فخر ہیں اور انہوں نے ہمیشہ بہت شاندار کارنامے انجام دیئے ہیں جن کو دنیا مانتی ہے اور یہ یقیناً ہمیں ان کا اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے ہر شخص کو اپنے ملک کے سپاہی کے طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس وقت جنگ جو ہے وہ صرف بیزائلوں اور جہازوں اور ٹینکوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ہماری اقدار کے اوپر ایک حملہ ہے ہمارے انٹرنل اور ایکسٹرنل چیلنجز آپ آمد کہری ہو جس آپ کسی نہ کسی حیثیت سے کسی نہ کسی اپنی صلاحیت کے طور کو استعمال کرتے ہوئے آپ اس ملک دفاع کے لیے اس ملک کی بہترین ترقی کے لیے کام کر سکتے جو کہ ہم سب لوگوں کو کرنے کی ضرورت ہے بلکہ سہی بشرا مرزا سلمان عابد صاحب بہت شکریہ ایر وائس مارد شیزاد چوزی صاحب آپ سب بہت شکریہ ورز ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں میرے ساتھ رہیے گا ناظرین تقریباً تین سال ہو گئے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو عمران خان صاحب کی حکومت اور عمران خان صاحب کا تحفہ عثمان بزدار ہمیں ملا عثمان بزدار صاحب کے پرنسپل سیکٹری تاہر خرشید جن کو ہر ٹرانسفر پوسٹنگ کا بڑا شوق ہوتا تھا کمیشنرز ڈپٹی کمیشنرز اے سی ایس ان کی مرضی کے لگتے تھے چیف سیکٹری پنجاب ایک جن کے دور کے اندر ایک ڈپٹی کمیشنر خود نہیں لگا سکے وہی تاہر خرشید لیکن ان کی پولیس کے اندر اس طرح زور نہیں چڑھتا تھا کیونکہ ان کی مرضی کے سی چو ان کی مرضی کے ڈی ایس پی ان کی مرضی کے ڈی پی اوز ان کی مرضی کے آر پی اوز نہیں لگتے تھے اور پولیس کی کمانڈ یہ کہتی تھی کہ ہم نے غلط لوگ نہیں لگانے دیر آئی درست تھائی لیکن عمران خان صاحب نے تاہر خرشید کو پنجاب سے نکال کے وفاق کے اندر لگا دیا لیکن تاہر خرشید صاحب نے کہا نہیں ایسے تو نہیں میں کھیلنے دوں گا کیونکہ پنجاب کی حکومت تو میں نے چلانی ہے اسمان بزدار صاحب کے انہوں نے کان بھرنے شروع کی ہے اور کان اس حد تک بھرے کہ آج یہ بدقسمت دن آرہا ہے جو کہ شاید جس وقت ہم یہ بات کر رہے ہیں یا کل یا ایک دن کے اندر یہ وقت آرہا ہے کہ دوبارہ سے چیف سیکٹری پنجاب جواد رفیق ملک اور آئی جی پنجاب انعام غنی کو چینج کرنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے اور اس فیصلے میں جو بتایا جا رہا ہے جو چیف منسٹر ہاؤس بتا رہے ہیں کہ جو ریکمینڈیشن بھیجی ہیں اس طفعہ عثمان بزدار نے ڈکٹیشن نہیں لی یہ بات غلط ہے کہ ڈکٹیشن نہیں لئی طاہر خرشید نے یہ سب کچھ کیا طاہر خرشید نے عثمان بزدار کو بتایا کہ ویکسٹ چیف سیکٹریز لگاؤ ویک آئی جی لگاؤ تاکہ ہماری اجارہ داری جو کچھ ہم پنجاب کے اندر ان دو سالوں میں جو رہ گئی ہیں جو ہم پچھلے تین سال میں نہیں کر سکے ہم وہ سب کچھ کرے اور یہ پروپوزل جس وقت ہم یہ بات کر رہے ہیں پرائیم منسٹر ہاؤس کے اندر اور ڈیسائلڈ ہونے جا رہا ہے کہ اب پنجاب کا نیا چیف سیکٹری کون لگے گا وہ تمام کوششیں جو چیف انیشیٹیو ایک اچھے اپنے اچھے افسران جو چیف سیکٹری اور آئی جی تھے ان کے اوپر سے وار کر پھینک دیا گیا کہ ہمیں نہ ہی پنجاب کے اندر اچھے چیف سیکٹری چاہیے نہ ہی اچھے انسپیکٹر جنرلز آف پولیس چاہیے ہمیں چاہیے تو کرپٹ لوگ چاہیے ہمیں چاہیے وہ لوگ جو عثمان بزدار کو بھی چلائیں جو پنجاب بھی چلائیں جو اسسسٹنٹ کمیشنر ڈپٹی کمیشنر کمیشنر کی ٹرانسور پوسٹنگ کے اندر جو کچھ لیا جاتا ہے وہ بھی سب کے سامنے آئے جن کے اوپر نیاب کی کیسز کے باوجود بھی وہ پرنسپل سیکری لگے رہے ہمیں ایسے لوگ چاہیے یہ ہے ریاست مدینہ یہ ہے عمران خان کا ویجن یہ وہ عثمان بزدار ہے جس کے بارے میں تین وزراء نے جب کہا عمران خان صاحب کو پرائیم منسٹر آفیس کے اندر پی ٹی آئی از سنکنگ شپ تو انہوں نے کہا نہیں میں کوشش کروں گا اور ہمیں نہیں حالات میں ٹھیک کرنا ہے لیکن آج یہ فیصلہ اگر ہونے جا رہا ہے تو اس کا صرف اور صرف زبیدار عمران خان وزیر آزم پاکستان ہے اس کی ذمہ داری عثمان بزدار پر میں اس لیے نہیں دیتا کیونکہ عثمان بزدار کو تباہ برباد کرنے اس کو انڈورس کرتا ہے اس چیز کو کنفرم کرتا ہے کہ تاہر خرشید بے شک پنجاب سے چلا گیا لیکن کس طرح وہ منیپلیٹ کرتے ہیں چیزوں کو کس طرح وہ خراب کرتے ہیں چیزوں کو نہ انہوں نے پولیس کا کچھ چھوڑا ہے نہ انہوں نے سیول ایڈمیسٹریشن کا کچھ چھوڑا ہے آج عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ بلائیں چیف سیکرٹری پنجاب جواد رفیق کو اور ان پہ حلفن یہ بات پوچھیں کہ لاسٹ ڈپٹی کمشنر آپ نے کب لگایا تھا چھتے ظلوں میں سے کتنے ڈپٹی کمشنر آپ نے لگائے ہیں اور یہی آپ حلف لیں انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب سے جنہوں نے ایک بھی غلط بندہ نہیں لگنے دیا اگر پرفارمنس کا ایشو آیا تو ایک 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 انسٹرکشن ڈی بی اور ساہیوال نے نہیں سنی اس کو ہٹایا گیا لیکن اس کا ریزلٹ آج آپ نے پوری پولی براکرسی کو یہ سمجھا دیا ہے کہ کرپٹ لوگ چاہیے پنجاب میں کرپٹ افسران چاہیے پنجاب میں جو اماندار ہے جو ڈیلیور کرنا چاہتا ہے جو میرٹ کی بات کرتا ہے جو غلط کام نہیں کرتا ایسے افسران کی پنجاب میں ایسے افسران کی عثمان بزدار کو ایسے افسران کی عمران خان کو اور ایسے افسران کی اس نظام کو ضرورت نہیں ہے یہ بہت بڑی بدقسمتی ہونے جا رہی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِعُونَ مجھے بنسور عظم قاضی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ